بیس پیجنز ان پاک دیکھنے والے تمام دوستوں کو اسلام رہے گا میرا نام موسی نکوی ہے اور ڈسکا میں ہم موجود ہیں جی ٹی روڈ کے اوپر بلکہ سڑک کے اوپر ہی کہہ سکتے ہیں ہم سڑک کے کنارے یہ سڑک کے اوپر زمین پہ یہ کھوٹا بنا ہوئے اور زمین پہ یہ کبوتر اڑتے ہیں بابا اشرف جو ہیں ہمارے دوست ہیں بڑے پرانے میرے دوست ہیں اور کبوتر بھی انہوں نے بڑے پرانے رکھے ہوئے اور یہی سے یہ کبوتر پروری میں جو اڑان کے مقابلے ہوتے ہیں بساک جیٹ میں ان میں بھی حصہ لیتے ہیں اور اس طفعہ انہوں نے تین بساک کے مقابلے جیتے ہیں دو جیٹ میں یہ مقابلے اڑان کے بابا جی وہ کپ اڑائے تھے یا کہ کپ اڑائے تھے دو کپ جیٹ میں اڑے ہیں تین بساک میں کپ یہ جیت چکے ہیں کپ میں کتنی کتنی شتیں تھیں یہ کبوتر ہیں جی پہلے بھی آپ کو ان کا شوق کروا چکے ہیں دو کبوتروں کا رامپوریوں کا وہ ایک رامپوری فروزپوری کراس تھا وہ ایک رامپوری ٹیڈی کراس میں تھا وہ ان کا آپ کو شوق کروایا دو پتھے تھے پہلے اب یہ دو پتھے ہو رہے ہیں بھائی ہیں دونوں یہ ان کا باپ کمگر ہے مائیں مختلف ہیں میرے ہاتھ میں جو پرندہ ہے اس کی ماں بابا جی کہتے ہیں یہ دیسی ماں تھی دیسی سے مراد ہے کہ سادی کبوتری دی کسی نسل سے تعلق نہیں تھا اور جو بابا جی کے ہاتھ میں پتھا ہے اس کا بھائی ہے وہ اس کی ماں ٹیڈی تھی لیکن پرواز ان کی جو ہے وہ دونوں کی مختلف ہے بابا جی سے ہم پوچھتے ہیں کہ بابا جی یہ دونوں پتھے ہیں کتنی کتنی پرواز دے ہیں اس کی یا ساڑھے پانچ اس کی سبا چھے اچھا جس کی ماں سادی ہے دیسی ہے اس کی سبا چھے ہے تو جس کی ماں ٹیڈی ہے اس کی ساڑھے پانچ پرواز ہے یعنی بارہ ساڑھے بارہ گھنٹے یہ جیٹ کی پرواز بتا رہے ہیں نام دیکھیں یہ بڑی بڑی چھتوں پر بہت بہت دیکھیں لوگوں نے کروڑوں پر لگا کے چھتے بنائی ہیں اوپر پنجرے بنائے ہوئے ہیں ہاں پہ نیچے بنائے ہیں اور پھر بھی یہ بابا جی کا سادہ سا کھڑے جی ایک دفعہ کیمرہ موو کر کے اگر آپ دکھا دیں تو یہ دیکھیں یہ سڑک کے اوپر کھڑا ہے سڑک بھی آپ کا نظر آئے گی کبوتر بھی ادھر پھیر رہے ہوتے ہیں یہ چھوٹا سا کھڑا ہے اس کھڑے میں یہ بابا جی نے اس دفعہ موٹر سیکلیں بھی جیت لی ہیں اور پانچ مقابلے جیتے ہیں ڈسکا میں کیونکہ یہ سیالکورٹ کا ہی حصہ ہے جس کا بھی اور یہاں پہ بڑے بڑے زبردست کبوتر پرور ہے بڑا پرانا شوق ہے یہ سیالکورٹ زلے میں کبوتر پروری کے حوالے سے یہ بڑا نام ہے سیالکورٹ زلے کا جس طرح اور بہت سی چیزیں ہیں سپورٹس سرژیکل کے حوالے سے پوری دنیا میں نام ہے اسی طرح کبوتر پروری کے حوالے سے بھی سیالکورٹ پوری دنیا میں جانا جاتا ہے اور یہ سیالکورٹ کا ہی حصہ ہے زلہ ہے تسہیل ہے سیالکورٹ زلہ ہے اس کی تسہیل یہ ڈسک ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور سڑک کے اوپر بیٹھ ہیں کڑا بھی آپ کو دکھا دی ہے کبوتر بھی دکھا دی ہیں کوئی انہوں نے دو سو چار سو کبوتر نہیں شوڑنا ہوتا ہے بس یہ اتنے سے کبوتر ہے انہی سے ہی بابا جی شوق کرتے ہیں آپ بھی لاتے ہیں دو دو سو بچہ کریتے ہیں انہوں نے کوئی بڑھا دیتے ہیں ابھیر سے کوئی گیاہ نہیں آیا آج تک گیاہ ایک کبوتر گیا باقی آج تک گیاہ کو نہیں ہے بابا جی کے کبوتر بھی ضائع نہیں ہوتے جی یہ کبوتروں کا بھی شوق کرواتے ہیں یہ کمگر کبوتر ہے جی ان کا باب جو ہے اس پتھے کا کمگر ہے ماں اس کی دیسی ہے دیسی سے مراد ہے بابا جی بتا رہے ہیں عام کبوتری اس کے ساتھ کمگر کا جو کراس کر کے تو یہ پتھا لیا گیا یہ دو بھائی بابا جی کے ہیں یہ بابا جی آپ کے پاس اپنے جوڑے ہیں یا کہیں سے آیا ہے یہ کہیں سے مراد ہے دوست یہ ان دوست کا نام بھی بتا دیں آسگر پاپا جی پاپا آسگر میں بھی انہیں جانتا ہوں گجرانوالا سے تعلق ہے دنگے پھاٹک دنگے پھاٹک کا پاپا آسگر بڑے اچھے زندہ دیل انسان ہے وہ وہ میری بھی ان سے ملاقات ہوتی ہے یہ پاپا آسگر کی طرف سے بابا جی کو توفہ آیا دو پٹھوں کا اور یہ اڑتے ہیں یہ ساڑھے پانچ بجے یہ سوہ چھے بتایا جی آپ نے چھے سوہ چھے اور وہ دوسرا جو اس کا بھائی ہے جو پیڑی مادی کے ساتھ ہے کمگر باہب ہے وہ ساڑھ پانچ ساڑھے پانچ بجے تک اس کی پرواز ہے یہ اس کی آنکھ دیکھیں جی دبل یہ یہ پار انہوں نے کٹے ہوئے ہیں کیونکہ یہ سڑک پہ بلکل ان کی جو کھڑا ہے سڑک پہ زمین پہ رکھے ہوئے کبوتر ہیں یہ زمین سے اڑ کے زمین پہ بیٹھتے ہیں کوپر تاروں پہ بھی بیٹھ جاتے ہیں یہ پار انہوں نے کٹے ہوئے ہیں تاکہ کوئی در کے مرگیاں بھی اندر ہی ہوتی ہیں کوئی بلی آ جاتی ہے کوئی کتا آ جاتا ہے در کے کبوتر دور نہ جا سکے وہ ساتھ ہی بابا جی کی جیٹی روڈ پہ کنٹین بھی ہے یہ دھوم دیکھیں جی اس کی دکھا دے یار دو اب کبوتر کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑو یہ جی دھوم میں اس کی یہ اس کی دھوم میں آنکھ اس کی دکھا دی ہیں ہم نے یہ اس کے پنجے ہیں یہ لنگوڑ بھی دکھا دیں نہیں 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 یہ نہیں یہ دیکھیں یہ اس کی لنگوڑ بھی ہے اور بڑی ملائمیت ہے اس کبوتر میں جسم بڑا اس کا سمارٹ جسم ہے نرم اس میں لچک بھی ہے اور یہ کمگر باپ ہے جو ہڈی اس کی جو ہے وہ چار انگلی سے تھوڑی سی زیادہ ہے جوڑ بھی اس کا تھوڑا سا کھولا ہوئے بلکل باندھ جوڑ نہیں ہے اور باندھ ہونا بھی نہیں چاہیے میری جو میرا اپنا ذاتی خیال ہے یہ پیٹ بھی اس کا ایک انگلی ہے جو جوڑ بند ہے تھوڑا سا اٹھا ہوگا ہے اڈیاں نرم ہیں یہ جی آپ کو پنجے وغیرہ بھی اس کے دکھا دیں ہیں اب آپ کو ہم دوسرے کبوتر کا شوق کرواتے ہیں بابا جی یہ بتائیں جی یہ اس کی آنکھ سے شروع کریں جی اس کی ماں ٹیڈی ہے باب کمگر ہے یہ کمگر ٹیڈی کراس میں ہے یہ بابا جی یہ کتنا اڑتا ہے یہ بھی ساڑھے پانٹ رہتا ہے جی ڈبل ساڑھے پانٹ ڈبل پر اڑتا ہے بغیر نگے کے پانچ بجے کے بعد بیٹھتا ہے جی یہ بھی یہ دیکھیں یہ بھی زبردست ہے جی آنکھ اس کی دیکھیں ڈائل دیکھیں آنکھ کے ذرات ہمارا موبائل کا کیمرہ شاید نہ دکھا سکے آپ کو دیکھیں مومنٹ دیکھیں اس کی کیسی زبردست ہے یہ پانچ ساڑھے پانچ بجے کا اس کا ٹائم ہے جی بغیر نگے کے کیونکہ یہ اڑا ہوگا کوئی ان کا کپ جو ہے ایک دن اڑ کے اگلے دن پیر ہے اس طرح آج کل ہوتا نہیں ہے مسلسل اڑان نہیں ہوتی لیکن انہوں نے یہ اڑائیں اپنے کبوتر اور یہ اگلے دن بھی اسی ٹائم پہ ہی بیٹھے تھے کبوتر اس کے پار بھی دکھا دیں جی پار بابا جی نے کٹے ہوئے ہیں جی بابا شرف بابا اچھو نام ہے ان کا یہ دیکھیں بغلیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کس طرح چڑی ہوئی بغلیں ہیں پاروں کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ یہ بلکل بابا جی نے دیسی انداز میں ان کو کٹا ہوئے ہیں یہ دیکھیں بغلیں چڑی ہوئی ہیں یہ اوپر دم میں اس کی دکھا دیتے ہیں ادھر سے ہی کتنا ہو گیا جی یہ دم میں اس کی دیکھیں آنکھیں اس کی دکھا دی ہیں ہم نے یہ اس کے پنجے دیکھیں خوشک پنجے ہیں نارمل بنجے ہیں کوئی ایکسٹر آرڈنری نہیں ہے کہ بہت زیادہ پتلی انگلیاں ہوں یا اس طرح کی نہیں ہیں ان میں چیز یہ اس کی لنگوڑ بھی دیکھیں ملائمیت ان میں زبردست ہے ویٹ نہیں ہے ان کا دونوں بھائیوں کا دیکھیں باپ کی طرف سے بھائی ہیں اس کی ہٹی ذرا اس سے چھوٹی ہے اس کی بڑی ہٹی تھی اس سے لیکن اسے بھی چار انگلی ہی کہا جائے گا جوڑ اس کا بند ہے بلکل بند ہے جس طرح کا آج کل اسازہ کرام پسند کرتے ہیں نرم ہڈی ہیں جوڑ کی بھی پیٹ بھی چھوٹا سا بیٹ ہے اس کا یہ جی آپ کو ہم نے دو سگے بھائی ہیں بابا شرف صاحب ان کے پاس یہ دو پتھیں اڑتے ہیں سڑک کے اوپر اڑتے ہیں زمین پہ اڑتے ہیں زمین سے اڑ کے زمین پہ بیٹھتے ہیں اور یہ مورن لگوا کے اڑے ہو گئے کبوت پہ رہے ہیں یہ نہیں ہے کہ بغیر کسی جو کیا لگاتے ہیں کچھ بھی نہیں لگاتے ہیں صرف دانہ پانی جیتے ہیں نہیں پانی کچھ نہ کچھ تو لگاتے ہیں پانی میں کوئی نہیں سادھا ہے پانی صرف اچھا کوئی نسکہ نہیں لگاتے ہیں کوئی گولی بندہ کوئی سیاہ نہیں لگائیں گے صرف سادھا ہے بادام تو کھلاتے ہی ہوں بادام دے کھلائیں گے سادھے خوراگ پہ بابا جی جو ہے نا بابا شرف سادھے خوراگ پہ بلکل دیسی طریقے سے اڑاتے ہیں سادھا پانی دیتے ہیں بابا جی صرف وہ کہتے ہیں جی خوراگ دیتے ہیں ہم کبوتروں کو بادام کے اندر اور بھی جو بھی مکس کرتے ہیں دیکھو جی خوراگ دیتے ہیں نقصہ بادی کرتے ہیں کبوتر سے باد گر جاتے ہیں نا یہ کبوتروں کو صرف سادھی میں خوراگ دیتا ہوں ایک جہاں سادھاں تھی ایک کبوتر کٹے ہے میرے گاری آتے ہیں بابا دس سال میں یہاں سے زمین پر رکھا ہوا ہے اسی جگہ پر رکھتے ہیں اور اس جگہ سے دس سال میں ایک کبوتر ان کا ضائع ہوئے اور بیس پچیس کبوتر ہیں ٹوٹل میرا خیال بیس بھی پورے نہیں ہیں بیس ہیں بیس ہیں بیس کبوتروں سے ہر سال شوق کرتے ہیں نیا کبوتر کوئی نہیں آتا انہیں اڑاتے ہیں اور انہیں سے شوق کرتے ہیں ابھی ایک دو کبوتر اور بھی خوبصورت نظر آ رہے ہیں مجھے وہ بھی آپ کو بھی دکھاتے ہیں اب تک کے لئے اللہ حافظ